اسلام کے فعل سے بالکل واضح ہے کہ نین سے بیدار ہونے پر فوراں نماز ادا کی جائے لہٰذا قضا نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے بعد والی نماز کے وقت یا اگلے دن اسی نماز کے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسے شخص کو صرف توب اور استغفار اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کا احتمام کرنا چاہیے سفر میں آزان دے کر نماز پڑھنا یعنی مسافر بھی جب قصر پڑے تو آزان دے حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار بکریاں چرانے والے سے تعجب کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر آزان دیتا اور نماز پڑھتا ہے یعنی وہ جنگل میں بکریاں چرانے لے جاتا ہے کوئی مخلوق نہیں وہاں سوائے اس ایک اکیلے اور باقی سب بکریاں اور وہاں ظاہر ہے جماعت کیسے کرے گا اکیلہ بھی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا کرتا ہے پہلے آزان دیتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو جو نماز کے لئے آزان دیتا اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا یہ ہے اپنے رب سے ڈرنا اور اپنے رب کو پانا اور اپنے رب کی خاطر جنگل بے آبان ہو یا گھر ہو یا کہیں بھی ہو انسان اس کی یاد میں مصروف ہو اور اس کی یاد بلند کرنے والا ہو معلوم ہوا کہ کوئی شخص سفر میں ہو تو آزان دے کر اقامت کہہ کر امام کی طرح نماز پڑھے تو اس کے لئے عجر اور ثواب ہے نمازیں مجبوراً فوت ہو جائیں تو کیسے پڑھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ ہم غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہمیں کافروں نے زہر، اثر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے کی محلت نہ دی کتنی قضا ہوئیں چار ایک دن میں کوئی بھی نماز پڑھنے کی محلت نہ دی ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ نماز خوف بھی ہے حالت جنگ میں اگر جنگ کے لئے فوجیں کسی جگہ پر مرچہ بند ہیں تو وہ نماز خوف پڑھتی رہیں باری باری لوگ ادا کرتے رہیں لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جماعت کا حکم ہے لیکن اگر بالکل ہی انسان ایسی پوزیشن میں ہے کہ جہاں ہوشی نہیں اس کو پڑھ سکتا ہی نہیں تو ایسی صورت میں پھر وہ کیا کرے اس کی مثال بھی ہمیں سنت سے ملتی ہے جب فرصت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے زہر کی نماز پڑھائی پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے اثر کی نماز پڑھائی پھر انہوں نے اقامت کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی انہوں نے پھر اقامت کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سخت مجبوری کے باعث نمازیں فوت ہو جائیں تو انہیں بترطیب ادا کرنا مسنون ہے لیکن نمازیں جانبوج کی قضاء نہیں کرنی چاہیے تو دو باتیں یہاں سے بتا چلتی ہے ایک تو یہ کہ آزان ایک ہی بار ہوئی لیکن ہر نماز کے لئے اقامت الگ الگ ہوئی واضح یہ بات آزان ایک ہر نماز کے لئے اقامت الگ الگ دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ ترتیب کے ساتھ یہ نہیں کیا کہ پہلے آپ نے فرمایا کہ اچھا عشاء کا وقت ہے پہلے عشاء پڑھ لیتے ہیں اور پھر پیچھے کو چلتے ہیں مغرب اور اثر اور ظہر نہیں بلکہ اول دوم سوم چہرم یعنی ترتیب کے ساتھ جو نمازوں کی عام ترتیب موجود ہے اسی طرح آپ نے نماز ادا کرے قضاء نماز میں فرض ہی ہوتا ہے لیکن فجر کی نماز میں سنت بھی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی سنت نہ سفر میں چھوڑی اور نہ گھر میں لیکن اس کے علاوہ بطر کی قضاء ہے لیکن باقی سنتوں کی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وفد عبدالقیس کی آمد پر جب آپ کی سنت رہ گئی تھی زہر کی تو آپ نے اسے کب پڑھا تھا اثر کے بعد آپ کو دیکھ کر کسی اور نے پوچھا تھا کہ کیا ہم بھی سنت کی قضاء پڑھا کریں تو آپ نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باقی نمازوں میں سنت کی قضاء نہیں ہے لیکن فجر کی نماز میں چونکہ آپ نے خود بھی پڑھی اور سب کو بھی پڑھائے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض وقت احادیث میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور دوسروں کو بھی حکم دیا بعض زگا پر آپ نے دوسروں کو ایک بات کرنے کا کہا اور خود دوسرا کام کیا جیسے سوم وصال آپ خود رکھتے تھے لیکن دوسروں کو منع کرتے تھے تو ایسے میں جب آپ کے حکم اور آپ کے عمل میں فرق ہو تو پھر ہمیں حکم لینا ہوتا ہے اور عمل آپ کے لئے خاص ہوتا ہے ایک کتاب ہے الفقh على مذہب الاربع چاروں مذہبوں کی فقh تو اس میں پھر سب کے دلائل دیئے ہوتے ہیں کہ فلاں کے نزدیک یہ بات ایسے اور اس کی دلیل یہ ہے فلاں کے نزدیک ایسے اور اس کی دلیل یہ ہے تو اگر آپ حوصلہ رکھتے ہوں تو مزید معلومات کے لئے بھی آگے جا سکتے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ جو مسائل میں آپ کو پڑھا رہی ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے میرا حسنِ ذنہ ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو پتا ہیں لیکن وَلَا كِلِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِ دلائل کے لئے پڑھا رہی ہوں یہ کتاب جو میں نے سیلیکٹ کی تھی تو صرف اس لیے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ دلیل کے ساتھ ہے نمبر دو دلیل جو دی گئی ہے اس کی بھی پھر نیچے تخریج کی گئی ہے حدیث کی یہ صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے یا کس نے اس کو کیا کہا ہے اور اس کے مقابلے میں جو دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے اس کا مقام اور درجہ کیا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان سب باتوں کی دلیل کیا ہے ایسا کیوں کریں اور کیوں نہ کریں وہ نیچے لکھا ہوا ہے آپ یہ حاشی خود بھی پڑھا کریں سوال ہے وقت جواز اور مقروع وقت میں کیا فرق ہے اثر کے وقت جواز ہے سورج کی روشنی زرد ہونے تک مرادش سے کیا ہے کہ اس وقت تک نماز پڑھنا جائز ہے پسندیدہ ہے درست ہے لیکن جب سورج زرد ہو جائے تو اس وقت سے لے کے مغرب تک کیا ہوگا مقروع وقت ہو گیا باقی نمازوں میں بھی اختتام کا وقت ہوتا ہے جیسے فجر ہے بلکل سورج نکلنے والا ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے جب بلکل روشن ہو جائے آسمان تو جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے یعنی درست تو ہے لیکن وہ جواز اور مقروع جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر مل جائے گا بلکل آخری وقت میں افضل وقت اندھیرے میں ہے کسی نے رکھا کہ کیا اثر کے بعد سجدے تلاوت کر سکتے ہیں آپ بتائیے کیوں دلیل کسی سبب یا عذر سے جب تک سورج بلکل ہی غروب نہ ہو رہا اور ڈوب نہ رہا ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے سوال ہے اگر فجر کی نماز کی آزان ہو جائے تو اس کے بعد نفل وضو یا حاجت کے نفل پڑے جا سکتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے نہیں کیوں دلیل سوائے فجر کی سنتوں کے اور کوئی نماز اس وقت نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہاں ایک چیز ہے کہ اگر وطر رہ گئے ہیں تو اس صورت میں کیا ہے کہ آپ سنت سے پہلے آزان ہو رہی ہے مثلا یا آزان ہو چکی وضو کرتے کرتے پھر آپ کی آنکھ دیر سے کھولی تو اب چونکہ آپ کو ترتیب والے مسئلے کو سامنے رکھنا ہے تو پھر آپ وطر پڑھ سکتے ہیں لیکن عام طور پر نہ پڑھیں ایک سوال ہے کہ کذا نماز کی حدیث پاک میں بڑی سخت وعید آئی ہے آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو ہم نے اپنی نمازیں کذا کی ہیں ان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں آپ اور صحابہ سفر پر تھے صبح کے قریب سب کو نیند آگئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی سب کو جگانے کی ان کو بھی نیند آگئی سب کی نماز کذا ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کذا ادا کیا اب ہم کیا کریں یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کذا نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں کیا ایسے ہی کہا گیا دیکھئے دو چیزیں ہیں شاید آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش آئیے دو باتیں ہوئی ہیں ایک ہے لفظ فوائت جو کس کی جمعہ ہے جو فوت سے نکلا ہے اور ایک ہے مترکات جو متروق سے نکلا ہے فوائت فوت کا کیا مطلب ہے نماز فوت ہو گئی نماز وقت کے اندر نہیں پڑی آپ نے فوت ہو گئی آپ کی نماز آپ سوتے رہ گئے آپ کو یاد نہ رہی آپ بھول گئے یہ کیا ہے فوت ہو گئی اس کا حکم کیا ہے حکم ہے حدیث میں دلیل بھی موجود ہے اور یہی جو حضرت بلال والی دلیل ہے یہ فوت شدہ نماز کے لئے ہے نمبر دو بھول گئے یاد آ گئی پڑھ لیں ٹھیک ہے کوئی اور عذر مجبوری تھی ایسی شدید کہ آپ بالکل ایسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ نماز پڑھ سکیں مثلا جیسے ڈاکٹر ہے آپ پڑھ رہے ہیں اب نماز جاری ہے اور ادھر وہ مریض موت کے کنارے پہنچا ہوا ہے آپ بتائیے کہ کیا ڈاکٹر اس مریض کو دیکھے گا یا نماز پڑھے گا آپ نہیں بعض ممالک میں نماز کا وقت صرف ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ٹوٹل وقت اب ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں ایک ڈاکٹر اور ایک مریض اس کشم کشمے کہ مریض کی جان جا رہی ہے اب ڈاکٹر نماز پڑھے گا بیٹھ کے وہاں نہیں پڑھ سکتا کیا ضروری ہے اس وقت جیسے جنگ خندق دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی واقعہ پیش آیا وہ ایسے نہیں آیا نماز تو آپ سے بھی فوت ہوئی لیکن کیوں ہوئی جنگ ہو رہی تھی آپ وہ چھوڑ کے تو آپ ادھر آ جاتے نماز شروع کر دیتے حالانکہ میدان جنگ میں بھی نماز کا طریقہ تو بتائے ہوئے لیکن اس سیچویشن کے آگے ایک اور سیچویشن بھی ہو سکتی ہے ایکسپشنل کلی و رات میری قصہ ملاقاتی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے ہسپٹل میں رمضان میں بعض دائعہ اور نرسز وغیرہ کیا کرتی تھی آکے مریض دیکھنے کی بجے اپنا قرآن پڑھنا شروع کر دیتی کہ میں نے سپارہ پورا کرنا ہے آج کا مریض چل رہا ہے رو رہا ہے دھو رہا ہے ان کو پروانیوں سپارہ پورا کر رہی ہیں ہم اتنے بے شعور ہیں کہ اس وقت میرا فرض اپنی ڈیوٹی پوری کرنا ہے نہ کہ سپارہ پورا کرنا کام کے وقت میں سپارہ پڑھنا جو ہے جرم ہے نیکی نہیں ہے کہ ایک دکھی انسان کو چھوڑ کر ایک ضرورت مند کو چھوڑ کر آپ سے پارہ پڑھ رہے ہیں نویت فرق ہے نا اچھا اب آپ دیکھئے آج کے دور میں بھی ایسی صورتحال ایکسپشنل پیش آ سکتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ کئی آپریشن آٹھ آٹھ گھنٹے کے ہوتے ہیں سنا ہو آپ نے اب آپ کے کیا خیال ہے کہ آٹھ گھنٹے کے آپریشن میں اگر دو دفعہ نمازوں کا وقت آ گیا تو ڈاکٹر کیا کرے گا مریض کا خون بہتا چھوڑ دے دو ٹانکے لگا کے اٹھ جائے اور باقی پھر نماز پڑھے اپنی پڑھے گا نہیں پڑھ سکتا کیونکہ جان بچانا فرض ہے اس کے لیے ایسی صورت میں اب آپ کہیں کہ نہیں وہ کہتی ہیں بے شک ڈاکٹرز نماز نہ پڑھا کریں یہ نہیں ہے مقصد اس بات کا ایکسپشنل آپ کو پہلے بھی میں نے ایک اصول دیا تھا ایک ہے آئیڈیل سیچوئیشن نارمل اور ایک ہے ایکسپشنل ایکسپشنل صورت کے لیے مسئلہ بھی ایکسپشنل پھر ہوگا دوسرا لفظ ہے متروک جو فوت نہیں ہے متروک ہے متروک کس کو کہتے ہیں چھوڑ دی گئی جان بوجھ کے چھوڑ دی گئی ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں سالوں سال بیس سال کسی نے نہیں پڑھی اور لٹرلی ایسے کیس موجود ہیں جو ہمارے پاس آئیں ہماری ایک سٹوڈنٹ تھی تو ان کے سسر نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی لیکن جائدات کروڑوں کی چھوڑی کیونکہ اب ان کو پیسے کمانے میں ظاہر ہے کہ وقت نہیں ہے آپ نے نماز نہیں پڑھی اب اولاد اللہ کے فضل سے دین کی طرف آئی تو انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا کہ اب وہ فوت ہو گئے ہیں اب کیا کریں کسی کے پاس فتوہ لینے کے لیے گئے کہ آپ ہمیں بتائیں انہوں نے جو ان کی چھوڑی نمازوں کا فدیہ بتایا وہ بل کروڑوں میں تھا کہ یہ آپ ان کے حصے کے جمع کرا دیں مدرسے میں تو وہ معافی ہو جائے گی ان کی یہ فتوہ بھی میرے پاس موجود ہے لکھی ہوئی شہادت بھی موجود ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس قسم کا دین ہے اس کے پیچھے کیا محرک ہے بہت سے احبار اور رہبان لوگوں کے مال باطل طریقے سکھاتے ہیں نماز کا کفارہ نماز ہے نماز کا کفارہ مال نہیں ہے کوئی ایک قرآن کی آیت یہ حدیث نہیں ہے کہیں کہ اب جائدہ تقسیم ہونے کا وقت ہے اولاد کو اس سے محروم کر کے اور پیسے سارے مدرسے میں دے دیے جائیں اور اگر کوئی اس سے روکے تو وہ گمراہ قرار پائے تو ہمیں پھر اصل کی طرف دیکھنا ہے مطروق اور فوت شدہ نماز میں فرق ہے دونوں کا کفارہ بھی فرق ہے مطروق میں توبہ استغفار کریں اور ان الحسنات یوز ابن سیاد کسرہ سے نوافل پڑے کسرہ سے توبہ کریں اور پھر توبہ کی شرط کیا آہندہ نہ ہو اب جو میں جو پتا ہے کہ میری نماز پچیس روپے کیا میں پچیس صدقے میں ڈالوں اور نماز چھوڑوں اور جاؤں وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک موسیقی